بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج کے دور میں ہم سکھی اور خوش کیسے رہ سکتے ہیں اور جو ہم عمال کرتے ہیں ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ ہمارے وہ قبول ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمیشہ اپنے سے نیچے دیکھو جب تم اپنے سے نیچے دیکھو گے تو تم خوشی سے رہو گے سکھی رہو گے لیکن جب تم اپنے سے اوپر دیکھو گے تو تم دکھی رہو گے تمہارے پاس پانچ مرلے کا مکان ہے تو یہ دیکھو وہ بھی ہیں جو جھوپڑیوں میں رہتے ہیں جب تم اپنے سے نیچے دیکھو گے تو تم خوش اور آسودہ رہو گے لیکن اگر تمہارے پاس دس کنال کا گھر ہے اور تم آگے دیکھو گے کہ فلاں کے پاس تو ایکڑوں ہیں تو فرمایا جو وہ بنگلہ ہے تمہارے پاس مکان ہے تمہارے پاس وہ بھی تمہیں تنگ لگے گا اس لیے ہمیشہ اپنے سے نیچے دیکھو اپنی زمین پہ چلنے کا صلیقہ سیکھو سنگ مرمر پہ چلو گے تو فسل جاؤ گے تو استغناہ ہے جو وہ کیا ہے یہ حیاتِ تجربہ کا روپ ہے اور جو اچھی عمال کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو نصیب فرماتا ہے تو امامِ کرتبی نے اس کا ایک اور معنی بیان فرمایا کہ حیاتِ تجربہ سے مراد رزقِ حلال ہے تو ہمیں کیسے اندازہ ہوگا ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ ہم نے جو نمازیں پڑی ہیں جو روزے رکھے ہیں جو حج کیے ہیں جو دیگر نیک عمال کیے ہیں وہ قبول ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے تو اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں رزق حلال کا دیا ہے تو سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری دعاوں کو قبول فرما لیا ہے کیونکہ رزقِ حلال ایک ایسی دولت ہے کہ جس کو نصیب ہو جاتی ہے اس کو دارین کی بہاریں مل جاتی ہیں اور جس کو رزقِ حلال نصیب نہیں ہوتا اسے تمانیجت کا نور نہیں ملتا اس کا دل کبھی روشن نہیں ہوتا اور جو رزقِ حلال نہیں کماتا اس کی دعائیں کبھی مستجاب نہیں ہوتی اس کی دعائیں کبھی قبول نہیں ہوتی چاہے وہ قابط اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے کیوں نہ دعا مانگے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک شخص سفر کر کے آیا ہے غبار سے اٹے ہوئے اس کے بال ہیں اور وہ لمبے لمبے ہاتھ کر کے دعا مانگ رہا ہے فرمایا اس کا لباس بھی حرام ہے اس کا کھانا بھی حرام ہے اس کا پینہ بھی حرام ہے اور جو غزا اسے دی گئی ہے وہ بھی حرام ہے اور وہ لمبے لمبے ہاتھ کر کے حتیم کے سامنے کھڑا ہو کے کعبے کے سامنے کھڑا ہو کے غلافِ کعبہ کو پکڑ کے دعا مانگ رہا ہے تو فرمایا اس کی دعا قبول نہیں کیونکہ اس کا کھانا پینا اس کا رزق ہے جو وہ حرام کا ہے اور یہ صوفیہ اکرام نے یہ بھی فرمایا کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کی دعاوں سے اس کا حصہ بھی نکال دیا جاتا ہے یعنی جب کوئی اللہ کا نیک بندہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ مسلمانوں کی خیر ہو حضور کی امت کی خیر ہو تو فرمایا جو رزقِ حلال کماتا اور کھاتا ہے ان بزرگوں کی ان اللہ والوں کی دعاوں سے اس کا حصہ بھی نکال لیا جاتا ہے تو اگر ہم رزقِ حلال کماتے ہیں رزقِ حلال کھاتے ہیں اگر حیاتِ تجربہ ہمیں نصیب ہے تو اللہ تعالی نے ہمیں ستری اور پاکیزہ زندگی دے دی ہے کیونکہ جو شخص رزقِ حلال کماتا ہے اللہ تعالی اسے تمانیجت کا نور عطا فرماتا ہے اور جس کے پاس یہ نور نہیں ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے انسان جب غلط طریقے سے پیسہ کماتا ہے اپنی اولاد کو بھی کھلاتا ہے خود بھی کھاتا ہے ملنا اسے وہی ہے جو اس کے نصیب میں ہے کیونکہ بچہ جب اپنی ماں کے پیٹ میں ایک سو بیس دن کا ہوتا ہے تو اللہ تعالی فرشتے کو بھیجتا ہے اور فرشتہ آ کر اس کی عمر بھی لکھ دیتا ہے اس کا کھانا پینا بھی لکھ جاتا ہے اس کا رزق بھی لکھ جاتا ہے اس کا شکی و صحیح ہونا بھی لکھ جاتا ہے تو جب انسان غلط طریقے سے کماتا ہے تو اتنا ہی ملنا ہے جو اس کے نصیب میں ہیں لیکن طریقہ ہے جو وہ غلط ہے اور جب انسان صحیح طریقے سے کماتا ہے تب بھی اسے اتنا ہی ملنا ہے جو اس کے مقدر میں اس کی قسمت میں لکھ دیا گیا ہے تو ہم سب کو یہ عظم کر لینا چاہیے کہ ہم زندگی میں رزق حلال کمائیں گے جب ہم رزق حلال کمائیں گے تو اللہ تعالی ہمیں تمانیجت کا نور عطا فرمائے گا اللہ ہمارے قلب کو روشن عطا فرمائے گا اور ہمیں ملے گا وہی جو ہمارے نصیب میں ہے ہمیں صرف کوشش کرنی ہے تو آخر میں دعا ہے اللہ ہمیں رزق حلال کمانے کی اور کھانے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے